بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فی ٹی ایف کا پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کی کیا وجوہات ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کیا واقعی کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کو آپ گریلسٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں ستائیس میں سے چھبیس نکات پر پاکستان عمل درامت کر چکا ہے یہ چیئرمن فیٹ اف نے خود خود کہا رہنے والے ایک پہلوں پر پاکستان نے کافی پیشرفت مکمل کی ہے یہ بھی فیٹ اف کا پریزڈنٹ کہہ رہے ہیں پاکستان نے فیٹ اف کے ایکشن پلان کے تحت سترہ قوانین پاس کیے ہیں یہ بھی چیئرمن فیٹ اف نے کہا کل ادم تنظیبوں کو ایک ہزار سے زائد اساساجات تحویل میں لیے یہ بھی فیٹ اف کے پریزڈنٹ نے آج اپنی تقریر میں کہا ایک نکتہ زیر سمات عدالتی مقدمات کو مکمل ہونے سے متعلق ہے یہ بھی فیٹ اف کے پریزڈنٹ نے کہا اس نکتے کی بنیاد پر پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھا جا رہا ہے انٹرسنگ چیز یہ تھی یہ ساری لیک ہے یہ بھی فیٹ اف کے پریزڈنٹ نے کہا کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے اور جتنے لوگوں نے ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے انٹرسنگ چیز یہ پاکستان کی ریلیٹڈ اس میں سب سے انٹرسنگ ان کے پاس پریکٹیکلی کسی چیز کا جواب دینے کے لیے نہیں کہا لیکن ایک لاسٹ میں ایک خاتون نے فون کیا جو اپیرنٹلی انڈیا سے کال آئی تھی اور اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ بڑا ہی انٹریسٹنگ تھا اس خاتون کا یہ پوچھنا تھا کہ جی 26 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے عمل درامت کر لیا ہے ایک آپ لوگوں نے ان کو ایکشن پلان بھی دیا ہے کیا 27 پوائنٹ ایڈریس ہونے کے بعد آپ پاکستان کو ڈی لسٹ کر دیں گے گریے سے اور پاکستان تو اس کے اوپر ان کا جواب یہ تھا کہ ڈی لسٹنگ will not occur before both action plans are completed and two onsites are been granted and shown improvement sustainable before FATF member decides on ڈی لسٹنگ the country so آج کی ان کی یہ پوری تقریر جو گھنٹے سے زیادہ کی تھی سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا اور مجھے افسوس ہوا کہ پاکستان جو کچھ کر لے ابھی میں حماد عزر کی بات سن رہا تھا پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی ہم نے یہ سب کچھ کیا it's all about politics what is happening in FATF or Pakistan it's all about politics جس کا victim پاکستان تھا ہے ایک question آیا تھا کہ جی it's unprecedented unprecedented کے 2018 سے لے کر 2021 تک پاکستان grey list کے اندر ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 points address کی ہیں آپ نے 4-5 دفعہ خود اپنی speech میں پاکستان کی تعریف کی ہے so it's unprecedented کہ آپ نے پھر بھی پاکستان کو grey list میں رکھا ہوا ہے اور آج جب ان کی بات سنی مورکس پلیئر کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ جو سیاست دنیا کھیل رہی ہے ویسٹ جو سیاست کھیل رہا ہے ہمیں آج اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان اس طرح آگے نہیں چل سکتا so political discussion پہ ہم بعد میں آئیں گے لیکن آج it's very important کہ ہم اس کے اوپر بات کریں and I am very grateful مجھے join کیا ہے سینٹر شاہین خالد بٹ نے آپ پاکستان لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں میرے ساتھ ہیں مصطفیٰ محمود آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں رکن قومی اسیمبلی ہے standing committee on privatization کو آپ ہیٹ کرتے ہیں اور ابراہین خان once again senior رہنما ہے پاکستان تحقیق انصاف کے رکن قومی اسیمبلی ہے سینٹر شاہین خالد بٹ صاحب سر let me start with you سر مجھے بتائیں آپ نے بھی یہ speech I am sure سنی ہوگی سر کیا لگا آپ کو اس پوری speech کو سننے کے بعد اور پاکستان آج دوبارہ سب کچھ کرنے کے باوجود gray list کے اندر ہے اور do more پاکستان کرے گا بہت شکریہ قاضی صاحب آپ نے اپنے 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 تدائیہ میں جو facts کو rate کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑا self-explanatory ہے یہ speech سننے کے بعد بڑی شرمندگی بھی ہے حیرانی بھی ہے اور بعض جبہ پہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو run around دیا جا رہا ہے پاکستان کو یہ آپ کی بات درست ہے کہ for whatever reason for political reasons یا کوئی ایسی بات ہے جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں ورنہ یہ ہمارے foreign office کی جو briefing کل تک تھی اس میں تو یہ تھا کہ ستائیس میں سے چھبیس تو کمپیٹ سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں اور ستائیس میں بھی almost almost done and somehow our foreign office was hopeful کہ ہم فیٹ اوف کی گری لس سے نکلائیں گے اب بلگزارش یہ ہے کہ یقیناً ہم تو ہم نے تو پورا پورا cooperate کیا as an opposition to the government bill pass جو جو ان کی requirement تھی فیٹ اوف کا نام لے کے جو ہم ناپسند بھی کرتے تھے ہم سے انہوں نے ورڈ روا کے اس کو پاس کروائے کیونکہ مرک کا معاملہ تھا and i'm sure government always knows better اور میرا خیال ہے کہ government کو علم ہونا چاہیے اگر نہیں کہ اس فیٹ اوف سے نکل گری لس سے نکلنے کے لیے کہ آگے اور بھائی مجھے یہ پتا ہے میں تھوڑا تھا ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ فیٹ اوف کا جو ان کی جو سٹاف ہے وہ ہمارے فارن اوفیسے ڈسکس کرتا رہتا ہے on continuous basis اور کوئی آئیڈیا دیا ہوتا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ you're almost done یہ ایک پوائنٹ ہے یہ اس کو کرنے اس کو نہیں کریں گے تو آپ کا کام خراب ہوگا لگر اس کو کرنے آپ پوائنٹ کو تو انشاءاللہ ہم آپ کو clear کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کر تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے گورنمنٹ کو پورا پورا یہ اندیہ دی دیا گیا ہے کہ you're almost there so انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اتنا بڑا surprise اس کا مطلب ہے کہ میں blame کروں گا اپنے گورنمنٹ کو اس لیے blame کروں گا کہ یہ اتنے ناہل ہیں یہ اتنے لاعلم ہیں ان کی appreciation ground پر اتنی لاؤزی ہے کہ ان کو اندازہ نہیں کچھ کچھ کرنے کے باوجود ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ it's a political decision they're going to make they're twisting our arm پاکستان جی arm twist کر رہے ہیں آپ وہ کیا چاہتے ہیں یہ اس پہ کرتے ہیں میں کرتا ہوں بالکل مصطفیٰ مجھے آپ کے پاس میں آتا ہوں مجھے سمجھائیں انہوں نے mention کیا پریزیڈنٹ فیٹف نے کہ 2019 اے پی جی جو ان کی ایک سب کمیٹی انہوں نے نے کہا دیورنگ اسیسمنٹ پاکستان has made improvements effort for awareness in پاکستان پاکستان still failing to effectively implement the فیٹف standards 27 میں سے 26 پوائنٹ کے اوپر پاکستان implement کر دیا ہے آپ پوری چلا چلا کے آپ نے اپنی speech کے اندر 3 سے 4 دفعہ کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے لیکن at the end of the day آپ نے پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے پاکستان کو لگا دیا اور پاکستان پھر grey list کے اندر ہے کیا کہیں گے اس پہ منصور ایک تو آپ نے بلکل ٹھیک کا more of a political issue rather than checklist issue لیکن having said that ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہی ہے کہ ہمیں اس پوزیشن میں آتے ہی کیوں ہے where we can blackmail like this ہم نے جو پچھلے ہماری کئی ڈیکیڈ سے پولیسی ہے یہ صرف اس گورنمنٹ کا issue لیں گے ہماری کئی ڈیکیڈ سے جو پولیسی ہے ہمیں کمپرمائزنگ پوزیشن میں لے آتی ہے why did we have these groups to begin with why were there assets on the ground to begin with تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے مجھے بھی اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں اس طرح list پہ کمپیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں بلاک کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی دیکھنی چاہیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے تھا ہمیں بھی تو ایک ایسا ملک بننا چاہیے آج نووے کو بلاک میل نہیں کر چکتا لیکن ہمیں بلاک میل کر سکتا ہے لیکن جو آپ کی بات ہے کہ یہ پولٹیکل ایشو سے میں اگری کرتا ہوں آج اگر یو ایس کی اگریمنٹ ہو جائے افغان ٹالیبان کے ساتھ اور ہم افغان ٹالیبان کے پاتھ بلکل سیٹ ہوئے ہو تو ان کو بلکل ایشو نہیں ہوئے گا اچھا ہمیں ناظرین اسلامباد سٹوڈیوز میں ابراہیم خان صاحب نے بھی جوائن کر لی ہے ہم ان سے کنیکٹ بھی کر رہے ہوتی دیر میں اچھا سانٹر صاحب مجھے بتائیے گا ایشو چھبیس میں سے ستائیس ٹیرس فینینس کے اوپر جو سب سے پہلے ان کا بڑا میجر تھا اور آپ لوگ کی جب پاکستان مسلم لی اگرون کی حکومت تھی ٹویسٹ انویسٹ انویسٹیگیشن ان پروسیکیشن اف سینئر لیڈرز اینڈ کمانڈرز اف یوین ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپس سو آپ پاکستان کو ایک جس طرح بھی کہا گیا ایک ٹاسک لسٹ دی جاتی ہے پاکستان اس کو پورا ٹک کرتا ہے ساری چیزیں مکمل اور اس کے بعد ایک نئی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اب اس پہ کرو اور پھر ہم لوگ سوچیں گے تو سرم کتنی لسٹوں کے اوپر کام کریں گے اور پھر اس کا ریزلٹ کب آئے گا جی یہ ایک نیوکلئر اسلامی کنٹری کو امبیرس کر رہے ہیں انسلی امبیرس اور آپ کے بات درست ہے کہ انہوں نے ہمیں گریلی سے نہیں نکالنا ہیں اس ایسے معاملے میں ہمارے آفس کو بڑا ڈیپلومیٹک بنا پڑے گا اور تھوڑا وی ایف ٹو ایک نیوکل سٹیٹ کتنا ہمیں امبیرس کریں گے کتنا ہمیں دو مور والی یہ وہی بات ہے کہ پہلے کچھ ہم کر رہے ہیں ان کی ہر بات ماننے کے بات پھر ہمیں ایک پورے تی چار ایکنومیکل کنڈکشنز اتنی ورس ہو چکی ہیں شاید بہتر ہو جائیں گی اب پوری قوم دعا دعا کر رہی ہوتی ہے آج ہم اگزی سے سوال کر رہے تھے کہ شکر ہے کہ آج ہم نکل جائیں گے گریلی سے اور پھر ہمیں ایک دم بیل بجا دی جاتی ہے کہ یہ نہیں آپ نے بھی اور کچھ کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو ہمارے آفیس کو اس کے اوپر اور محنت کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یقین ہے اور اگر ہماری جو بھی concern departments ہیں ان کو یقین آ جائے کہ انہوں نے ہمیں نہیں نکالنا then we have to stand up on our point and we have to restore our respect at least ٹھیک اور کہنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرنا this is the best we can do we have done our best بالکل ٹھیک ہے I think there is a point that we should tell them کہ this is the best we could do پھر اگر دیکھئے بات یہ ہے I don't want to commit suicide but at the same time I want to die respectfully اگر ہمارا انجام ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ذریر و قوار بھی کرنا ہے ہمیں ہر قسم کی تقدیب بھی دینی ہے تو then don't be it ٹھیک ٹھیک مجھے مجھے ابراہیم خان صاحب کے پاس جانے دیجئے گا خان صاحب آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے خان صاحب دو تین چیزیں مجھے ذرا آج میں فیٹف کی ابھی ہم نے بات تو کچھ اور کرنی تھی پریزیڈنٹ مورکس پلیر جو پریزیڈنٹ ہے فیٹف کے ان کی پریس کانفرنس سنی پورے پاکستان نے سنی اور میں حیران تھا اور میں مجھے افسوسی ہو رہا تھا کہ پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار اکیس اس وقت پاکستان مسلمی گنون کی حکومت تھی آج آپ کی حکومت ہے پاکستان کی حکومت نے ریگارڈلیس کس پولیٹیکل پارٹی کی ہے ٹل کا زور لگا دیا کہ ہم لوگ ایک ایک چیز ٹھیک کر دیں لیکن اس کے باوجود وہ سیٹسفائن نہیں ہیں اور پاکستان آج بھی گری لسٹ کے اندر ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے نا اپسولوٹلی ناٹ سو می بھی پاکستان ہز ٹو پی فور ریگارڈلیس پرائم منسٹر کا جو سارے انڈورز کرتے ہیں لیکن پاکستان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان ڈیزروز ٹو بی گری لسٹ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ٹوئنٹی سیون میں سے ہم نے ان کی ٹوئنٹی سکس جو ہے ٹوٹل مجھے اپنی وایس جو ہے وہ مجھے باؤنس بیک کر رہی ہے جی آواز چکرہ رہے ہیں جی ابراہین خان صاحب کی جی کریں خان صاحب بتائیے گا جی جی میں ارش کر رہا تھا کہ ٹوئنٹی سیون میں سے ٹوئنٹی سکس ان کی کنڈیشن جو تھی وہ ہم نے میٹ کر لی سکس فلی اب آپ یہ دیکھ لیں یہ تو اے پلس ملنا چاہیے اس حوالے سے ہمیں اور لیکن وہ ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ بجائے ایک کسی طرح کسی کے منی لانڈرنگ کے ایشو کو ایڈریزم ریلیٹڈ منی لانڈرنگ کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے بنا تھا تو وہ اپنی افادیت کھو دے گا کیونکہ اس میں اب پاکستان کی دو مور یا اس قسم کی پالیسیز کو نہ ماننے سے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ آپ کو بلیک لسٹ بھی تو نہیں کر سکے نا آپ مقصد ہے کہ پورا اس کے ساتھ تندہی کے ساتھ یہ کام کیا اور میں سمجھتا فیٹف کا ہمیں ایک فائدہ بھی ہوا ہے فائدہ اس لئے آج سے ہوا ہے کہ آپ کا پچھلے کوئی دس بارہ سال سے چل رہا تھا کہ آپ کی جو انٹرنیشنل ترسیلات تھی ملک کے اندر جو پاکستانی کی طرف سے پیسہ آتا تھا تو وہ اراؤنڈ ٹوئنٹی بلین تھا تو وہ جمپ کر کے ٹوئنٹی نائن بلین پہ چلا گیا ہے ڈالرز پہ تو یہ مقصد ہے کہ فیٹف کا بھی اس میں مقصد ہے ایک حد تک اس کا وہ بنتا ہے اور لیکن زیادہ جو ہے ہم اس کو دیجٹالائز کر کے اپنی معاملات کو معیشت کو جتنا دیجٹالائز کرتے جائیں گے تو یہ حوالے اور یہ ہنڈیاں اور یہ معاملات خود بخود ہوتے جائیں گے ہمارے لیے ہے تو فائدہ من لیکن جس حوالے سے ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ 26 out of 27 پہ بھی still keeping us on that but as the senator صاحب said اور مصطفہ نے بھی جو بات کی بلکل ٹھیک ہے ہمیں مقصد ہے کہ we have to deal with them on day to day basis ہم چلتے رہیں گے ان کے ساتھ we are not going to play their game انشاءاللہ ہم اپنی game کھیلیں گے پرائم منسٹر کے حالیہ ابراہیم بھائیم 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 اس کو سہرا رہا ہے کہ پاکستان نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ اڈریس کر دی لیکن سب سے جو میرے لئے تکلیف دے چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے کوشن پوچھا گیا جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس ختم کر دی اس کا جواب یہ تھا کیونکہ تب تک انہوں نے یہ مینچ نہیں کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو گری لسٹ میں کیا کر رہے ہیں کس دیکھیں جہاں تک ہمارے اپنے ملکی مفادات کا تعلق ہے ہم نے وہیں تک رہنا ہے اس سے آگے اگر یہ جائیں گے ان کی یہ جو ریسنٹ ابھی آئی ہے فیٹف کی سٹیٹمنٹ ان کے پریزیڈنٹ کی تو وہ بڑا کلیرلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے فیٹف ایز ان انسٹیٹوشن جو اس کی بنانے کا یا اس کے مقاصد سے ان سے ہٹ کے تھوڑا سا وہ پولیٹیکل سائٹ پہ بھی لے کے جا رہے ہیں اس میں پولیٹیکل انفلوینس جو ہے آف بگ گنز جو ہے وہ نظر آتی ہے لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے جس طرح وہ کھیل رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی ان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور ہم نے اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ اپنی پولیسیز بنانی ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ ہماری نیت بھی نیک ہے اور ہمارے لئے یہ بہتر ہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایکانومی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے اس میں آنی چاہیے اور اس کا جس طرح پہلے کی طرح چل رہا تھا معاملہ پتہ نہیں تھا کتنے بلین کی ایکانومی تھی اور آن ریکارڈ بہت کم تھا تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو مقصد ہے کہ ابھی تک اس کا فائدہ ہی ہوا ہے نقصان نہیں ہوا اس کو پولیٹیکل ایج لینا چاہیں گے اس میں تو کوئی دینے کیلئے تیار نہیں ہوگا پاکستان کبھی نہیں کرے گا بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ تو کدھی طور پر نہیں کرے گی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب میں واپس آتا ہوں تو ایک اور سوال انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان has made tremendous progress for counter terrorist financing system it has make it stronger and effective یہ سب سے بڑا major issue تھا جو 2018 سے لے کر 2021 تک فیٹ اف کو تھا کہ terrorist financing system آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے strong کرنا چاہیے اور اس کو effective کرنا چاہیے اور آپ accept کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود کونسی وہ طاقت ہے جو پاکستان کو غریلس سے نہیں نکلنے دی رہی اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا مصطفی مجھے ذرا بتائیے گا میں بریک پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑ گیا تھا بھی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب بھی ہم فیٹ اف کے پروگرامز کرتے رہے ہیں تو یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ تھا فیٹ اف کا کہ جو پاکستان کا ہونا چاہیے جو بینکس فین آرگنیزیشن بہت سٹرونگ ہونا چاہیے پاکستان نے وہ بھی کر دیا ہے سو اب کس قسم کی سیاست ہے یا اب پاکستان سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے فیٹ اف سلاش یو ایس سلاش ویسٹرن ورلڈ منصور اس پتہ اس پتہ سارے کلیر ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کا اس کا ایجنڈا تیروریسٹ فائنانس اور تیروریزم اس کا ایجنڈا سب کو کلیر ہے لیکن اگر ہم ٹیروریسٹ فائنانس کی مد میں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنی بھلائی ہے یہ تو ہمیں ویسی کرنا چاہیئے تھا having said that آپ کو پتہ ہے ویسٹرن ممالک ایچیس بی سی بینک کو آپ کو پتہ کتنی دفعہ فائن ہو چکے money laundering charges پہ drug money کو کہہ رہے تھے انہوں نے launder کی ہے تو باہر کے اتنی بڑی بڑی فائنانس انسٹیٹویشن ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں جو source of finance source of funding کو verify کرنے میں تو یہ تو clear تھا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہوئے گا جب کہ ہم نے اتنا لیٹ اس پہ کام شروع کیا فائٹ کی وجہ سے یہ اگر ہم پہلے ہی کریں اور ہم پہلے کرتے اس پہ کام تو آج شاید یہ مسائل تھوڑے کم ہوتے لیکن اگر ہم نے اس پہ کام کی ہے تو ہماری لانگ ٹرم میں بھیلائی ہے فائٹ کی اگر ہم نکل بھی جائیں تو ہمیں اس پہ کام جاری رکھنا چاہی ہے ہمارے عوام کی جو عزت ہے جو ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بولتے ہیں اگر دنیا ہمارے پہ اس طرح کے خدا نہ خواستہ کوئی کیسز نکل آئے پاکستانی بینکس کے اگر اس طرح خدا نہ خواستہ کوئی نکل آئے تو لوگ کے سر فرم سے جھوک جائیں گے جو آپ پاکستانی ہیں جو بچے آپ کے باہر پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہیں اگر ایفی 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 بھی کہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے لیکن جہاں تک ایفی ایف کی بات ہے آج آپ ان کے فاتھ جو ہے ان کی جدر ان کی انوالفمنٹ آپ کی چاہتے ہیں اور در آپ انوالفمنٹ کر دیں چائنا کے خلاف ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ بیشک اکاؤنٹس بھی کھولے رکھیں ایسیٹس بھی ان کے سیز نہ کریں تو ہر چیز ٹھیک ہے لیکن میری نظروں میں یہ ہمارے اپنے ملک کی بہتری ہے اگر ہمیں ان چیزوں پر کام کر کے ہمیں ایسیملی میں بھی یہ بات بولی ہے آپ کم از کم ایکسٹریمزم پر پلان بنا لیں ایک 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 ایسا ایچ جس کا ووٹ نہیں مل آپ جب تک ریز نہیں کرتے آپ کو مل جاتا ہے جو مل کال کی نسلوں کے لیے جو ضروری ہے ایڈریس کرنا اس پہ ہمیں ضرور فگیٹنگ ایف ہمارے ملک کی اپنی ایک پالیسی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ تبدیل ایک ایک سانٹر صاحب ایک اور سوال تھا میرے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس بہا ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں گے ایک question پوچھا گیا ہندوستان میں جورینیم آپ کو یاد ہوگا مارکٹ میں نظر آئی تو اس کے اوپر میڈیا ریپورٹس بھی آئیں اس کو mention بھی کیا گیا تو پوچھا گیا اس کے اوپر فیٹف کا کیا ویو پوائنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا گیا کہ we haven't accessed it ابھی تاک انہوں نے اس کو نہیں کیا ہم access کرتے ہیں eml anti-money laundering ctf counter terrorist financing system falling assessment اور ہم اس کو schedule کریں گے after covid 19 یہ ہندوستان کے لئے ان کا جواب تھا کہ ہم اس کو access کریں گے ہم نے reports دیکھی ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح access نہیں کرتے کہ میڈیا پہ کیا آیا ہے میڈیا تو جھوٹ بھی بول سکتے ہم ان کی anti-money laundering اور counter terrorist financing کی جو system ہے اس کو preview کریں گے اور وہ بھی جب covid 19 ختم ہو جائے گا sir rule of the game جواب یہ ہوتا آپ کے پاکستان میں ایک چھوٹا سا واقعہ ریمورٹ ہو جاتا ہے جس طرح کہ انڈیا میں یا اتنے عام ہے کوئی child abuse کوئی labor حادثہ ہو جائے اس کو اتنا flash کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تباہی اور پربادی ہو گی سر یہ آپ دیکھیں یہ تمام ڈسین جو ہیں یہ politically motivated ڈسین ہیں and we know it we all know it we have to understand and we have to agree on that آپ دیکھئے آپ نے کہا یہ جو ادارے ہیں جتنے فیٹ اف ہوا آئیم 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 شک ہے کہ مطلب who is آئیم 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 اگر آپ نے فیٹ آف کے لیے آپ اتنا کچھ اور گیون کر سکتے ہیں تو کیا اس کا ٹائم پیچھے نہیں کر سکتے تھے تو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹائم کر کے تو کہ مجھے تو اس لیے برباد کیا گیا کہ میں نے گوھر کریں اس بات کیوں کہ کہیں اس طرح تو نہیں اور پوری قوم کو بے فو بنایا جا رہا ہے اور اگر کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر کھڑے ہو نا پھر ابھی کھڑے ہو اور دم لے اس کے ساتھ تب بات ٹھیک ہے لیکن میں بلکل اس چیز کو انڈورش نہیں کرتا کہ کسی بھی حکومت کو اس کو ایسایڈل ایکٹ دینے چاہیے کیونکہ یہاں پہ پچیس کروڑ عوام کی زندگیوں کا معاملہ بھی ہے یہ نہیں کہ ایک پرائمیسٹر جو ہے یا پریزیڈن جو ہے وہ ایسا کوئی ایسا بیان دے دے جس کا ایفیکٹ ہوئے ہیں پوری قوم پہ پڑے تو یہ کوئی اچھا وائز ڈسیئن نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اگر ہمارا وائز ڈسیئن سین ڈسیئن یہی ہے کہ ہم نے اس قسم کے چیزوں کو اپھوڑ کرنے تو پھر کریں پھر قوم پہ پھر کریں ہم نے گھر میں پیٹھنے لڑائیاں جنو کی ہوئی ہیں اچھا ابراہیم بھائی دو تین چیزیں پاکستان نے سترہ لاؤز پاس کیے ہیں جو فیٹف نے کہے تھے ہم نے بینڈ سو سے زیادہ بینڈ آرگنائزیشنز جو تھی ان میں ایک ہزار سے زائد اساسا جات تحویل میں کیے ہیں ایک نکتہ زیر سماعت عدالتی مقدمات کو مکمل ہونے کے متعلق تھا اور اس نکتے کی بنیاد پر پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے یہ ان کا جواب تھا پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کا سو جو ابھی سانٹر صاحب بات کر رہے ہیں اگر میں تھوڑا سا اس کو لے کر چلوں یہ جو absolutely not اور یہ جو انٹرویو تھا do you really think it was a wrong timing for پاکستان کیونکہ post that یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی not at all جی not at all میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائم منسٹر جب امریکہ بھی گئے یو ان میں بھی گئے وہ پرائم منسٹر کی جو he is consistent with his stance اور اس میں آپ نے اس کو دیکھیں انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم صرف partner in peace ہوں گے یہ آج نہیں کہا انہوں نے کہا تھا کہ we want to be partner in trade ہم آپ سے ہمیں freebies نہیں چاہیے ہم اپنے آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر بہت clear ہیں اس حوالے سے وہ کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہے نہ ہی ان کے کوئی بیرون ممالک میں کوئی اساسے پڑے ہوئے ہیں جس کو black mail کر کے یہ پرائم منسٹر کو کوئی بات کہلوا سکیں گے وہ clear ہے dedicated ہے اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اور انہوں نے بڑا open لی یہ آپ کے سامنے مکشد ہے یہ on record باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو پہلے انہوں نے یو این میں بھی کی اور یو ایس میں بھی کی وہ باتیں وہ بالکل clear ہیں اور میرے timing بھی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں اور کہ ہم کسی آپ کی وار کا حصہ نہیں بنیں گے we are partner we will be partner in peace only تو وہ یہ اس کا نیا اب اس نے اس کو different انداز میں بیان کر کے پوچھ لیا کہ جی آپ تو انہوں نے absolutely not جو کہا وہ it was again continuation of his stance and policy جو انہوں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ ہم کسی کی بھی یہ صرف امریکہ نہیں ہم کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور آج جو ان کا نیو یورک times کے ساتھ interview ہے جی اس میں انہوں نے یہی کہا ہے بلکل ایسے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بلکے بیٹھ کے برابری کی بنیاد پر بات کریں آپ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے کسی ملک کے ساتھ بھی آپ تو چھوڑیں کسی ملک کے ساتھ بھی ملکے ہم کسی قسم کی violation of violence کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے تو that should serve ھیک ٹھیک ٹھیک اچھا مصطفہ مجھے ذرا بتائیں اب اس کا way out کیا ہے پاکستان ایک situation میں fix ہو گیا ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے ہم اپنی cleansing کر رہے ہیں state bank compliance کرا رہا ہے otherwise ہم لوگ cleansing کر رہے ہیں law enforcement agencies اپنا کام کر رہی ہیں انٹی terrorist financing کے اوپر کام ہو گیا ہے AML کے اوپر ہو رہا ہے counter terrorist financing پر کام ہو رہا ہے سو اب اس کا way out کیا نکلے گا پاکستان کو رکھی رکھیں گے وہ grey list کے اندر یا you really think کہ کچھ آگے چلنی چاہیے بات یہ صرف تب لینے ہے جب ہمارے اوپر کوئی آکے کوئی ہمیں threaten کرے گا یا ہم نے اپنی کچھ future direction دینی ہے تو اگر ہم اپنا ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کم آج کل دنیا globalize ہو چکی ہے آج کل trade بھی political ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو trade میں بھی favors چاہیے they'll be based on politics آج کل دنیا دیکھتے ہیں extremism کا آپ کا کیا track record ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا environment پر کیا track record ہے تو یہ ساری چیزیں every little policy decision that you take locally وہ آپ کی foreign policy کو effect کرتی ہے آج آپ دیکھ لیں کہ مجھے یاد ہے یہ 2010 دس کی شاید بات ہے کہ ہمارے mango export کی بات ہو جاتی the USAID was working with Pakistan کہ ہمارے mango export ہو سکتے ہیں اور اس وقت جب UK میں ہماری delegation گئی پاکستان سے mango growers کی تو وہاں سے ایک بہت بڑی chain جو کہ بہت بڑا order place کر سکتی تھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں آپ پہلے یہ بتائیں how do we know that this money will not be used for terrorism آپ ایک grower سے بھی آپ یہ پوچھتے ہو ٹھیک ہے تو لوگوں کو to be associated globally آپ کو اپنی عزت کا اور reputation کا خیال کرنے کے لیے domestic معاملات اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے اس لیے اگر ساری اگر یہ پی ٹی آئی اکیلی کر سکتی ہے بہت اچھی بات اگر اکیلا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تو جی ہم نے فیصلہ کی ہے کہ آج سے کوئی extremism پہ compromise نہیں ہوئے گا یہ جو سارے نکل آتے ہیں کبھی فرقے بند کرتے ہیں کبھی لوگوں کو attack کرتے ہیں یہ چیزیں ساری بند ہوئیں گی ان کے جو ہمیں روز بنائیں گے اور ان کو implement کریں گے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک اور چال کو آپ اپنے شہریوں کو طول درم بناو اچھا بناو ایون بل وانتو بی اسو سی اید ویو آج کل اندیا کی انفرشنلی فرس اندیا کی جو ریپیٹیشن ہے وہ ایسی ہے پیپل وانتو بی اسو سی اید ویو اس پر بہت ایسی ہے ٹھیک اچھا میرے پاس لاسٹ ایک منٹ ہے سانٹر صاحب 30 سیکنز اب آپ لوگ پارلیمنٹ میں تو ساتھ بیٹھیں گے نہیں بات کرنے کو آپ لوگ تیار نہیں ہوتے تو چیزیں کیسے چلیں گی شوٹلی بتائیے کہ جس کھٹ وان منٹ جی 30 سیکنز فوریو جی سر وی آؤ تو یہ ہونا چاہیے کہ دیفینٹلی پارلیمنٹ میں یہ بات یونینیمسلی ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ یہ میسے جانگ جائے کہ پوری قوم اس فیصلے کے پیرے پوری قوم ہے اور جب وہ میسے جائے گا تو ٹرسٹ می یہ لوگ تھوڑا سا اس کو سیریسلی لیں گی سیریسلی لیں گی ابراہیم خان صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا سوری میرا ٹائم جی ابراہیم خان صاحب ابراہیم خان صاحب یورک ٹیک جی بلکل جی اس پہ ہم نے ویسے ثابت بھی کیا ہے صاحب کا بھی معاملات میں کہ جب بھی قومی ایشوز پہ بات آتی ہے تو تمام پارٹیز ایک ہوتی ہیں اور ہمیں یہ دس is the time کے ہمیں وہ solidarity شو بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے معاملات کو جو ہے وہ ذاتی معاملات سے ہٹکے قومی معاملات پر جانا چاہیے اور یہ مجھے مصطفیٰ سے تو لگ رہا تھا یہ پی ٹی آئی کا ٹیک ہو گیا ٹیہ سید مصطفیٰ محمود تینکیو ویری مچ ابراہیم خان صاحب تینکیو ویری مچ سینٹر شاہین خالد بات صاحب بہت شکریہ فیوچر ڈیریکشن پاکستان کی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے پورے ملک نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تینکیو ویری مچ واشنگ پاکستان ٹوڈے بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ